کہ میاں بی بی دونوں اللہ کے ذکر سے غافی نہ ہو اللہ کے ذکر کے اندر لگے رہے اللہ کی یاد میں لگے رہے اب آپ کہیں گے کیا چوبیس گھنٹے تصویر لے گئی بیٹھے تو آپ ذکر کا معنی سمجھنے ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا تو آپ کچھ بھی کرو اللہ کو یاد کر لیا کرو کچھ بھی کرو کھانا کھا رہے ہو حلال کا لقمہ ہے یا نہیں اللہ کو یاد کرو کہ یہ کھانا حلال ہے یا نہیں جب یاد کر لوگے تو تمہارے ہاتھوں میں حرام کا لقمہ نہیں حلال کا لقمہ ہوگا آلہ حضرت عظیب البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے بچے کا حق باپ پر اور ماں پر ہے پیدائش سے پہلے بچہ پیدا نہیں ہوا اور وہ حق کیا ہے سرکار آلہ حضرت عظیب البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے نا لیکن اس کا حق یہ ہے کہ شوہر بیوی کے موں میں حلال ہی کا لقمہ رکھے اور خود بھی حلال ہی کا لقمہ کھائے اس لیے کہ اس لقمے سے جو لطفہ بیوی کے حمل کے بیوی کے اندر قرار پائے گا اس لطفے اس کے ذریعے پیدا ہونے والا بچہ اللہ حضرت جلدہ کا نیت برمڈا ہوگا تو بچے کی پیٹائی سے پہلے بھی اللہ نے ماں باپ اور حقوق یہ رکھے ہیں کہ بیوی اپنے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور شوہر اپنے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی تاعت کرے